اس وقت یہ ہے کہ اصل نباز یہی ہے یہ سورہ فاتحہ چنانچہ میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں جو صحیح بخاری میں بھی ہے صحیح مسلم میں بھی ہے جامعی تربیزی میں بھی ہے سنن ابی دعود میں بھی ہے سنن نسائی میں بھی ہے اور بہت سے کتابوں موجود ہیں اور یہ آن عبادت اپنی ثامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبادت اپنی ثامت سے مرفوع کہ حضور نے فرمایا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب اس شخص کی کوئی نماز نہیں ہے جس نے کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی اب اس سے ہمارے ہاں ایک بڑا اختلاف کرتا ہوا وہ نوٹ کر لیجئے ایک رائے یہ ہے آپ اگر علیدہ نماز پڑھ رہے تو ظاہر بات کر کہ آپ کو ہر رتک میں خود پڑھنی ہی پڑھنی ہے سورہ فاتحہ جب باجمات پڑھ رہے ہیں اب کیا شکل امام پڑھ رہا ہے سورہ فاتحہ تو کیا مختنی کو بھی پڑھنی چاہئے اس حدیث میں جو الفاظ کی شدت ہے اس کی بنا پر وجہان یہ ہوتا ہے کہ یقیناً اس صورت میں ہر شخص کو ناصرات علی مرلم یقرأ بفاتحہ کل کتاب جس نے کہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی قرآت نہیں کی ان کے کوئی نماز ہی نہیں تو یہ موقف ہے امام شافعی کا یہی مسلک ہے ہمارے اہل حدیث بھائیوں کا کہ آپ چاہے اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں اور چاہے امام کی پیچھے پڑھ رہے ہیں اور چاہے امام جو ہے وہ جہری رکعت پڑھا رہا ہے اور چاہے سرری رکعت پڑھا رہا ہے خاموشی والی رکعت سورہ آپ کو معلوم ہے کہ نماز جو ظہر اور اثر کی ہے تو چاروں رکعتیں جو ہے وہ سرری ہیں مغرب کے اندر آ کر دو جہری ہیں ایک سرری ہیں عشاء میں آ کر دو جہری ہیں دو سرری ہیں اور نماز فجر کے اندر دونوں جو ہیں وہ جہری ہیں تو چاہے جہری ہو چاہے سرری ہو آپ کو بھی لازمان جو مختدی ہے اسے بھی سورہ فاتحہ پڑھنی ہوگی اب اس کے لئے انہوں نے یہ طریقہ جو ہے تلقیم کیا ہے کہ امام تیزی سے نہ پڑھے رک رک کر پڑھے الحمدللہ رب العالمین اس کے بعد اتنا وقفہ دے دے کہ جو مختدی ہے وہ بھی کہلیں اپنے دل میں یا اب پڑھ لیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم یہ رک رک کر پڑھنا خاص طور پر اگر آپ کو موقع ہوا ہو کسی اہلِ حدیث امام کی امامت میں نماز ادا کرنے کا تو آپ دیکھیں گے کہ بڑا فرق ہے ہمارے جوہنفی امام الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم چار سور آیتیں جو ہے وہ بھی ایک ساتھ میں پڑھ جائیں لیکن یہ کہ عام طور پر جو اہلِ حدیث ادا آتے ہیں وہ رک رک کٹھے ٹھیکر پڑھتے ہیں ترتیل کے انداز میں پڑھتے ہیں یہ آپ دوسری سے کل انہوں نے ایک اور کی ہے یہ آپ سعودی عرب میں جب کوئی نماز پڑھیں گے یا پڑھی ہو آپ نے تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ امام جو ہے وہ سورہ فاتح پڑھنے کے بعد کوئی ایک منٹ جو ہے خاموش رہتا ہے تاکہ آپ اب جو مختری ہیں وہ اس وقفے میں وہ اب سورہ فاتح پڑھنے ہیں پھر وہ قرآن کرے گا کوئی اور آیات اس نے شامل کرنی ہے تو بعد میں شروع کرے گا درمیان میں وقفہ ہو لیکن ایک مسئلک یہ ہے اور یہ مسئلک جو ہے یہ در حقیقت قرآن مجید کی ایک آیت کے اوپر مبنی ہے سورہ عریف عراف کے آخری میں فرمایا گیا وَإِذَا قُرْيَا الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْسِتُو جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو توجہ سے اسے سنو خود خاموش رہو اب یہ قرآن مجید کی آیت ہیں اس کے بنا پر ایک رائے یہ ہے کہ آپ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے پڑھا جا رہا ہے سنو اس کو خود خاموش رہو اور اس کے لئے وہ دلیل دیتے ہیں کہ یہ شکل ایک وفد کسی ہے جیسے کسی بڑی شخصیت کے پاس اگر آپ کا کوئی وفد جاتا ہے آٹھ دس افراد ہیں ان میں سپوکسمن ایک ہوتا ہے وہ بات کرتا ہے باقی سب لوگ موجود رہتے ہیں سنتے ہیں اسی طریقے سے امام جو ہے وہ گویا کہ آپ کا نمائندہ ہے اور وہ پڑھ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم کابیر سے اختلاف ہے کہ امام کا قرآت کر لینا در حقیقت مقتدیوں کی طرف سے بھی قرآت ہے اس میں جو حنفی مستق ہے وہ بہت سخت ہے اور وہ یہ ہے کہ چاہے سنری نمال ہو اور چاہے جہری ہو ہر کسی بھی حالت میں مقتدی جو ہے وہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا اب اس میں دراصل سوال پیدا ہوتا ہے کہ جہری رکعت میں تو اس آیت کا اطلاق ہو جائے گا سنری میں تو اس آیت کا اطلاق نہیں ہوتا باقی یہ مستق ہے امام شافی کا ایک انتہا پڑھے ہر صورت میں سنری ہو یا جہری ہو آپ کو پڑھنی ہی پڑھنی ہے اور امام ابو حنیفہ دوسری انتہا پڑھے کہ چاہے سنری ہو چاہے جہری ہو کسی شکل میں نہیں پڑھنا امام مالک کا مصنق ہے درمیان میں اور میں اس میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتا کہ میں آپ کے سامنے رس کر دوں کہ میں اس پر عمل پیرا ہوں وہ کیا ہے جہری نماز میں خاموش رہو اور سنو اس آیت کا اطلاق ہو جائے گا جب بلند آواز سے پڑھ رہا ہے امام تو پوری توجہ اپنی پوری توجہ کو اس کے سننے کے اوپر مرکوس کر دو اور خود خاموش رہو سنری رکعہ تمہیں البتہ جبکہ وہ بھی خاموشی سے پڑھ رہا ہے آپ بھی خاموشی سے پڑھ رہا ہے بارال ان چیزوں میں میں نے اس اب کوئی بیان کیا ہے تو اس سے جو میرا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ معلوم ہو جائے کہ اس میں کوئی بڑی مریادی بات نہیں ہے نہ یہ کہ جو حدیثی ہیں وہ اس حدیث کا انکار کرتے ہوں کہ لا صلات علیہ اللہ بی اقراب فاطرہ کی کتاب کیسے وہ انکار کریں گے اور نہ ہی کوئی جو ہمبلی ہے یا اہلِ حدیث ہے وہ قرآن کی اس آیت کا اختلاف کر سکتا ہے کہ اِذَا قُرِيَا الْقُرَانُ فَسْتَوْمِعُ لَوْاً سَتُوْ لیکن یہ ہے کہ اس کے پھر اس سے جو آکام کا استمباد ہے اس میں اختلاف ہو جاتا ہے تو اس کو نہیں سمجھنا چاہیے گی یہ کوئی بہت بڑی اہمیت والی بات